اسلام علیکم ویوئرز کیسے آپ سب امید ہے جی کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت کے ساتھ ہوں گے تو لو جی آ گیا ہے شادیوں کا سیزن اور جیسے ہی شادیوں کا سیزن آتا ہے تو ہم ویٹ لو سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہم جو بھی آؤٹفٹ پہنے ہم اس میں فٹ آ سکیں اور یہ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے بھئی ہم نے شادی پہ جانا ہے یہاں برائیڈ تو بھی ہیں اور ہم نے شادی کے کپڑے پہنے ہوئے ہو لہنگے گرارے شرارے پہنے ہو میکسی پہنی بھی ہو اور اس میں سے ہمارا بیلی نظر آ رہا ہو یا فیٹ معلوم ہو رہا ہو تو آؤٹفٹ بھی اچھا نہیں لگتا ہم خود بھی اچھے نہیں لگتے اور پریزنٹیبل نظر نہیں آتے ہیں اور ہمارا کونفیڈنس لیول بھی ایک دم سے لو ہو جاتا ہے تو جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی ویڈنگ پکچرز جو آج سے کچھ سال پہلے ہوئی تھی تو میں نے بھی اپنا ویڈ ریڈیوز کیا تھا تاکہ میں بھی اپنے لہنگے گرارے پہنے ہوئے بہت اچھی لگوں اور پریزنٹیبل لگوں اور میرا کونفیڈنس لیول بھی ہائی ہو کہ کسی قسم کا کوئی فیٹ معلوم نہ ہو کیونکہ سمارٹ رہنا ہر انسان کا حق ہے اور ہر انسان اس میں اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ جب ہمارا ویڈ کنٹرول میں ہوتا ہے تو ہم اچھے دکھائی دیتے ہیں پیارے دکھائی دیتے ہیں اپنی عمر سے کم دکھائی دیتے ہیں تو جی یہاں برائیڈ ٹو بی ہیں یہاں گیسٹ ہیں تو دونوں ہی صورتوں میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں پورا ڈائیٹ پلان بھی شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ٹپس بھی شیئر کروں گی اور آپ کو اوپشنز بھی دوں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے ڈیس کو پلان کر سکتے ہیں اور اپنی ویٹ لوس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے ایمپورٹن بات میں آپ سے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی شیئر کروں کہ آپ نے اپنا مائنڈ پریپیر ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ ساری مائنڈ کی گیم ہے آپ نے اپنا مائنڈ پریپیر کر لینا ہے کہ لے جی میں نے ویٹ کم کرنا ہے اور باقی کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاتی ہوں وینٹر میں ویٹ کم کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے جیسے ہم سمر میں بھی کر سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وینٹر میں ویٹ کم نہیں کیا جا سکتا تو جی وینٹر میں بھی ہم ویٹ ریڈیوز کر سکتے ہیں ہم اپنے ڈے کا آغاز کریں گے مارننگ ڈرنگ سے اور میں نے تیار کی ہے سینامین ڈرنگ اس کے لیے صرف ایک کپ پانی کو آپ نے بوائل کرنا ہے سینامین کو اس میں پکانا نہیں ہے جب پانی بوائل ہو جائے گا تو دارچینی کا تین انچ کا ٹکڑا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور بس پھر اسے سپ سپ کر کے پیتے چلے جانا ہے میرے پاس دارچینی کی سٹک چھوٹی تھی اس لیے میں نے دو یوز کی ہیں اگر آپ کے پاس بڑی سٹک ہوگی تو آپ نے تین انچ کی ایک سٹک اس میں یوز کرنی ہے یہ ڈرنگ آپ نے صبح اٹھتے ہی ایمٹی سٹمک پینی ہے اور برش کیے بغیر پینی ہے اپنے ٹیتھ آپ نے بعد میں برش کرنے ہیں اس کے بعد جی آپ کریں گے 30 مینٹس کے بعد ورک آؤٹ اور کریں گے کم سے کم 15 سے 20 مینٹس کا اگر آپ کو ورک آؤٹ کرنا نہیں آتا کوئی ایکسرسائز معلوم نہیں ہے تو بھی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے آپ سمپل گھر میں اچھل کود کر لیں جمپنگ کر لیں ڈانس کر لیں کچھ بھی کر لیں مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنی بوڈی کو حرکت میں رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو اس کے بعد ہم آئیں گے بریک فاسٹ پہ اور بریک فاسٹ میں ہم لیں گے ساتھ بادام جو کہ رات کو ہی بھی گو کر ہم نے رکھے ہوں گے اور صبح ہم نے اسے پیل کر لینا ہے اور کبھی آپ اس کا الٹرنیٹ لے سکتے ہیں کہ دو اکھروٹ لے لیں یا آپ ایک ٹیبل سپون مکسٹ نٹس لے لیں اس کے علاوہ یا اس سے زیادہ قوانٹیٹی آپ نے ڈرائی فروٹس کی یوز نہیں کرنی ہے پھر وہ آپ کا ویٹ گین کر دے گی اور اس کے بعد آپ نے ساتھ میں کوئی نہ کوئی فروٹ کا یوز کرنا ہے میں لے رہی ہوں ہاف ایپل پیل کیے بغیر اور اس کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے ایگ جو کہ بریک فاسٹ میں لازمی ہے میں لے رہی ہوں بوائلڈ ایگ اور اس پہ سپرنکل کر رہی ہوں بلاک پیپر یہ ہمارا ہیلتی اینڈ کمپلیٹ بریک فاسٹ ہوگا آپ ایگ کسی اور فرم میں بھی لے سکتے ہیں فرائیڈ ایگ بھی لے سکتے ہیں اوملیٹ بھی لے سکتے ہیں ویجی ٹیبلز اوملیٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن ایگ مست آپ نے ناشتے میں کھانا ہے بریک فاسٹ کے ساتھ کیونکہ میں فروٹ یوز کرے ہی ہوں سو میں نے کسی بھی ملک ٹی یا گرین ٹی کا یوز نہیں کیا ہے آپ کے پاس آپ ایگ کسی اور فرم میں لے سکتے ہیں لیکن پراتھے روٹی یہ آپ نے صبح بریک فاسٹ میں نہیں کھانی ہے ہاں بریک کے سلائس کے ساتھ آپ ایگ کھا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اپشن موجود ہے اور ناشتے کے 30 منٹ کے بعد میں نے پی تھی low fat milk ٹی اور milk ٹی ایسے تیار کرنی ہے ایک حصہ دود اور تین حصے پانی اور without sugar without any sweetener کسی قسم کا بھی اس میں sweetener allowed نہیں ہوگا اس کے بعد ہم آ جائیں گے morning snack میں اگر آپ کو دو تین گھنٹوں کے بعد 12 بجے کے قریب چل کے بھوک لگ رہی ہے تو آپ کسی نہ کسی ایک fruit کا use کریں گے وہ آپ انار کھا لیں یا آپ ایک apple کھا لیں سوائے بنانا کو چھوڑ کے آپ کسی بھی ایک fruit کا use کر لیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لنچ پہ اور لنچ میں میں بنا رہی ہوں دہی پکوڑیاں اور بیسن تو ویسے بھی weight loss میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت help بھی کرتا ہے اور ہمیں fullness کا احساس بھی رہتا ہے اب میں یہ کیسے تیار کروں گی کہ پکوڑیوں کو میں نے boil پانی میں دو تین منٹ کے لیے boil کر لیا تھا تاکہ جتنا بھی excess oil ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد اسے ہاتھوں سے پریس کر کے تو میں نے اسے سارا جو excess اس کا water وہ نکال لیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی تین ٹیبل سپون low fat یوگرٹ جو کہ easily کسی بھی سپر سٹور سے مل جائے گا اچھا یہ optional ہے اگر آپ دہی پکوڑیاں نہیں تو اس کی جگہ پہ simple آپ منٹ کی چٹنی ڈال کر بیرائیتہ تیار کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یوگرٹ کا استعمال صرف تین سے چار ٹیبل سپون کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں لنچ کرنے میں بھی زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اور مطلب کہ ٹیسٹ بھی انہینس ہو جاتا ہے سو جی میں نے اس میں ڈالا ہے نمک چاٹ وصالہ اور میں نے اسے اچھا سا مکس کر لیا ہے اب میں اپنے لئے تیار کروں گی سیلڈ کا بال بن گو بی کو میں نے فائن کٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے ہاف ٹوم میٹو اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس ریڈ گاجر جو کہ آج کل ونٹر سیزن میں آئی وی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے تو یہ بھی میں کٹ کر لوں گی اور اس کے ساتھ میں نے کوکمبر کو بھی سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے اب اس کے ساتھ میں لے لیے ہیں تین گریپ صرف اس وجہ سے سیلڈ کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے اور اس کے ساتھ میں آدھا انار یوز کر رہی ہوں تو یہ آپ ہیلڈی سا لنچ ہوگا جو آپ کو فلنس کا احساس بھی دے گا کسی ہم لنچ کے لیے روٹی تیار کریں گے تو جی آٹے میں ڈالے نہیں ہے آپ نے اجوائن اور وہ آٹا گون کے تو آپ نے use کر نا ہے میں اپنے چینل پر آٹا گون کی ریسپی شیئر کی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر گرام میں دیکھا جائے تو جی 30 سے 35 گرام ہوگا اور اگر میں ہاؤس وائف کے طریقے سے بتاؤ تو جیسے ہمارے گھر میں دو تین سال کے بچے ہوتے ہیں اور ہم ان کے کے سات کھا لینی ہیں اگر گھر میں میٹ پکا ہوا ہے تو آپ دو سے تین بوٹیاں میٹ کی کھا سکتے ہیں سات میں چھوٹی سی روٹی کھا لیں جو میں آپ کو بتائی ہے اور اگر گھر میں چاول بنے ہوئے ہیں یا پلاو بریانی ہے تو اس میں سے بھی آپ دو سے تین بوٹیاں کھا سکتے ہیں اور سات سے آٹ ٹیبل سپون چاول کھا سکتے ہیں سات میں سیلیڈ کھا سکتے ہیں منٹ کی چٹنی سات لے سکتے ہیں تو جی لنج کرنے کے اگزیکٹ 45 منٹ کے بعد ہم پییں گے ویٹ لوس ڈرنک جو کہ میں بنا رہی ہوں اجوائن ڈرنک اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹی سپون لے لینا ہے گرین ٹی لیوز اور آپ نے پکا لینا ہے پانی میں صرف دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر اس میں اجوائن ڈال دینی ہے اور پھر 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے آپ نے پکانا ہے اور پھر آپ نے شام کو تھوڑی دیر کے لیے واک کرنی ہے آپ 15 منٹ کر لیں 10 منٹ کر لیں 20 منٹ کر لیں لیکن آپ نے واک ضرور کرنی ہے اگر باہی نہیں جا سکتے تو گھر کے سہن میں کر لیں کمرے کر لیں لاؤنج میں کر لیں چھت پہ کر میں نے پیل نہیں کیا اس کے ساتھ میں لیا ہے 4 ٹیبل سپون اس میں لاؤ فیٹ یوگرٹ اور اس کے ساتھ میں لیا ہے لاؤ فیٹ ملک بس آپ نے ان تمام چیزوں کو گرائن کر لینا ہے کوئی گھر یوز نہیں کرنا یہ آپ کی بہترزین سناک تیار ہے بس یہ آپ نے پی لینا ہے یہ آپ کے پاس اوپشن میں موجود ہے کہ آپ لاؤ فیٹ ملک پی سکتے ہیں اب آجاتے ہیں جی ڈائریک دینر پہ اور دینر میں میں سات انچ کی ہاف روٹی لی ہے اس کے ساتھ لیے ہیں دو چکن کباب اور مکسٹ ویجی ٹیبل کا میں سیلر ہو گیا تھا ڈینر آپ لنچ سے لائٹ کریں جیسے آپ نے لنچ کیا ہے اس سے آپ اپنا ڈینر ہلکا رکھیں گے زدہ کوانٹیٹی میں نہیں کھائیں گے اور اس کے جگہ آپ موجود ہے کہ آپ ایک چکن تکا لے سکتے ہیں لیکن پھر اس کے ساتھ آپ روٹی کا یوز بوٹیاں کھا سکتے ہیں اور چاول ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون کھا سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے فولو کرنا ہے جس طرح سے لنچ میں فولو کیا تھا ڈینر آپ نے سونے سے تین گھینٹے پہلے کر لینا ہے اور ڈینر کرنے کے 45 منٹ کے بعد آپ پیئیں گے بیٹ ٹی اور میں تیار کر رہی ہوں لیمن گراس ٹی جس کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون لیمن گراس اور ایک چھوٹی الائچی کو پانی میں دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیا تھا اور یہ جی زبردست قسم کی فلیور فول اور خوشبود دار میرا لیمن گراس ٹی تیار ہے سونے سے پہلے آپ نے کسی نہ کسی ویٹ لوس ڈرنگ کا یوز ضرور کرنا ہے یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا ویٹ لوس میں سو سٹیپ کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا